کئی وار انسان کی زندگی میں جب لوگوں کا سہارا چھوٹ جاتا ہے جیسے کی اگر کسی بھائی کا بہن بھائی کی جو بہن ہے وہ مر جاتی ہے یا پھر بہن کا بھائی مر جاتا ہے یا پھر ہوتا ہی نہیں ہے کسی بہن کا بھائی نہیں ہے بھائی کی بہن نہیں ہے کسی کے ماں باپ نہیں ہے تو وہ لوگ سماج کے دوسرے لوگوں کے چہروں کے اندر اپنے ماتا پتا بھائی بہن کی چھوی دیکھنے لگتے ہیں کیونکہ جس کے پاس تنگی ہوتی ہے جس چیز کی وہ اس تنگی کے لیے بہت زیادہ ترستا ہے لیکن دوستو کیا ہو جب دوسرے لوگوں کے اندر کوئی اپنا بھائی یا بہن دیکھے اور وہ لوگ اس کو دھوکہ دے دیں ایسا ہی آج کی گھٹنا میں ہوا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے ایک بھائی نے اپنی نہاتی ہوئی بہن کا ویڈیو بنا لیا اور پھر اس ویڈیو سے اپنی بہن کو بلیک میل کرتا رہا اور اس کے ساتھ سممند بناتا رہا اور پھر اس لڑکی کی ماں کو جب پتا چلتا ہے تو یہاں پر ایک بہت بڑا راج کھلتا ہے اس راج کو سن کر آپ بھی چونک جائیں گے آخر کیا ہوا تھا اس گھٹنا میں پوری سچائی یہاں پر جرور دیکھئے گا نمسکار میں ہوں سدیش کمار اور ترچھی بات چینل میں آپ کا سواگت ہے یہ گھٹنا ہسار کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر ایک پتی پتنی رہا کرتے ہیں اور ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہوتا ہے سسی سسی 21 سال کی ہے اور پتی پتنی آرام سے رہتے ہیں پتنی زیادہ تر بیمار رہا کرتی ہے لیکن پھر بھی ان کا سمیں اچھے سے گزر رہا ہے ان کے پاس خوب ساری کھیتی باڑی ہے یعنی کہ زیادہ گریب نہیں ہے ٹھیک ٹھاک پریوار ہے اب یہاں پر ایک دن اکشمات پتی کی موت ہو جاتی ہے پتی کی جیسے موت ہو جاتی ہے تو گھر کے اندر وہ ماں اور بیٹی دونوں اکیلی رہ جاتی ہیں اور ماں بیمار چل رہی تھی پہلی سے تو ماں کا بھائی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بہن اب تو اکیلی ہو گئی ہے تمہارے گھر میں کوئی کھانے کمانے والا نہیں ہے کوئی تمہیں سپورٹ کرنے والا نہیں ہے تم ایسا کرو میرے بیٹے سوریز کو جو کی پچیس چوبیس سال کا ہے اس کو تم گود لے لو وہ تمہاری دیکھ ریک کر دے گا تمہارا سہارا بنے گا ایک بھائی نے گلت نہیں کہاتا اپنی بہن سے بات تیہ ہو جاتی ہے اور پھر اس بھائی کے لڑکے کو گود لے لیا جاتا ہے اور وہ سوریز نام کا لڑکا ان کے پریوار میں آ کر رہنے لگتا ہے یہاں پر جو سسی تھی وہ اس کو اپنا بھائی پہلے بھی کہتی تھی اب اس کے من میں اور زیادہ اتر جاتا ہے کہ اب تو یہ میرا پکہ بھائی لکھت میں بن چکا ہے لیکن وہ بھائی بھائی نہیں تھا وہ کسائی تھا وہ تو دیکھتا ہے کہ یہاں پر ماں بیٹی اکیلی ہے ان سے فائدہ اٹھا لیا جائے اب کیا ہوتا ہے دوستو اوپر چووارہ ہوتا ہے وہیں چووارے کے سامنے ایک باتھروم ہوتا ہے تو یہاں پر وہ چووارے میں لیٹا رہتا ہے باتھروم میں اس کی بہن اوپر نھانے کے لیے جایا کرتی ہے تو وہ اس کی طرف ٹک ٹک ہی لگا کر دیکھتا رہتا ہے گندی نجروں سے ابھی تک بہن کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ بھائی کس طرح سے دیکھ رہا ہے تو ایک دن باتھروم کے روشندان میں وہ چپکے سے اپنا فون کا کیمرہ چالو کر کے اور اس کو چھپا دیتا ہے بہن جیسے نھانے کے لیے آتی ہے تو وہ جیسے کپڑے اتارتی ہے تو اس کا نھاتی ہوئی کا نگن ویڈیو اس کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتا ہے اور اس کیمرے کو پھر وہ لے لیتا ہے اور پھر اب کیا ہوتا ہے اب اس کے دماغ میں سیتانی چالے چلنے لگتی ہے وہ اپنی بہن کو اوپر بلاتا ہے چوبارے پر اور اوپر بلا کر کے اس کو وہ ویڈیو دکھاتا ہے بہن وہ ویڈیو دیکھ کر کے ایک دم سے چونک جاتی ہے کہ تم نے یہ کیا کر لیا تو تو میرا بھائی ہے نا تو ایسا کام کیوں کر رہا ہے تو وہ بھائی کہتا ہے کہ میں تمہارا بھائی تو ہوں وہ بات دور کی ہے لیکن مجھے اگر ان ویڈیوز کو وائرل ہونے سے بچانا ہے تو میرے ساتھ تمہیں سممند بنانے ہوں گے ورنہ ان ویڈیوز کو ہمیں وائرل کر دوں گا ان کے فوٹو نکال کے میں ہر دیوار پر لگا دوں گا اور تم بدنام ہو جاؤ گی بہن جو کی بہت پریسان ہوتی ہے کہ اس نے یہ کیا کیا اس کا پتہ مر چکاتا پہلے ہی اور جو اس کی ماں تھی وہ اپنی ماں کو ٹینسن نہیں دینا چاہتی ہے وہ سوچتی ہے کہ ماں کو اگر میں بتاؤں گی تو وہ پہلے سے بیمار ہے اور وہ بلکل ہی مر جائے گی پھر تو میرا کوئی بھی سہارہ نہیں رہے گا میں اکیل ہی رہ جاؤں گی تو وہ اپنی ماں کو نہیں بتاتی ہے جس سے کوئی پرولم نہ ہو اب وہ اپنے بھائی کی بات مان لیتی ہے اور اس کا بھائی اس کو بلیک میل کر کے چو بارے میں بلا کر اس کے ساتھ سممند بنا لیتا ہے ایک بار جب سممند بن جاتے ہیں تو یہ سلسلہ اب روز روز کا چالو ہو جاتا ہے روز روز ان دونوں کی سممند بننے لگتے ہیں ان کے پاس کھیتی باری تھی تو کھیتی باری کرنے کے لیے سسی جایا کرتی اور وہ لڑکا بھی کھیتی باری کرنے کے لیے جایا کرتا وہاں پر بھی سممند بنایا کرتے اور کھیتی باری کی جتنی بھی فصل اٹھا کرتی ہے ان سارے پیسوں کو اب جو سریس نام کا لڑکا ہوتا وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے سسی کو ایک پیسہ نہیں دیتا ہے اب یہاں پر جو سسی ہوتی ہے جس سے کہ ماں کو کوئی درد نہ ہو یا پھر ماں کو کوئی اٹیک نہ پڑ جائے اس لیے ماں سے کہتی ہے کہ اب کی بار فصل بہت کم ہوئی ہے ماں اس لیے پیسے نہیں ہیں لیکن پیسوں کو اب سریس لینے لگتا ہے ایک بھی پیسہ ان ماں بیٹی کے ہاتھ نہیں لگنے دیتا ہے اب بیٹی ہار کر کے بیٹی ایک نوکری پکڑ لیتی ہے کہ کچھ تو خرچہ چاہیے گھر کے لیے یہ سارے پیسوں کو لے لیتا ہے اور سراب پینے لگتا ہے اب وہے نوکری لگتی ہے تو اب نوکری کے پیسوں کو بھی وہے سریس نام کا لڑکا اس کا بھائی ماما کا لڑکا چھینے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر نہیں دوگی پیسے تو میں یہ ویڈیو سب میں پھیلا دوں گا بیٹی کیا کرتی بیٹی اپنی پیسوں کو وہاں دیتی ہے اسی طرح سے معاملہ چل رہا ہوتا ہے لیکن دوستو ایسا نہیں ہوتا اگر وہ پہلے ہی بتا دیتی اب یہاں پر کیا ہوتا ہے اب وہ ایک دن وے کمرے میں چپکے سے رو رہی تھی اور ماں کو اس کی سسکیاں سن جاتی ہیں تو ماں بھی چپکے سے جاتی ہے اور دیکھتی ہے اس کی بیٹی رو رہی ہے وہ بیٹی کے پاس جاتی ہے سر پر ہاتھ رکھتی ہے جیسے تیسے کہتی ہے بیٹی کیا پریشانی ہوئی جو تو رو رہی ہے بیٹی بتانا نہیں چاہتی لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے وہ اس سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ آخر کیا ہوا تو بیٹی بتاتی ہے کہ ماں میرے ساتھ پسلے دو سال سے بہت پورا ہو رہا ہے تم بیمار رہتی ہو اور جس کو تم نے میرا بھائی بنایا ہے اس نے میری ناتے ہوئے کی ویڈیو بنا لی اور اس سے مجھے بلیک میل کر کے میرے ساتھ سمن بناتا ہے اور کھیتی باڑی کی جتنی بھی فسل ہوتی ہے سب کا پیسہ آڑیت سے خود لے کر آتا ہے اور سارے پیسوں کی سراف پیتا ہے اپنی آئیاشیوں میں اوڑا دیتا ہے میں نوکری لگی تھی تو نوکری کے سارے پیسے یہ لے لیا کرتا ہے مجھ سے چین لیتا ہے اب ہم کریں بھی تو کیا کریں دوستو وہ ماں ایک دم سے کھڑی ہوتی ہے اس سمیہ وہ سوریز گھر سے باہر گیا ہوا تھا وہ اپنی بیٹی کو لے کر کے ایک پڑوس میں ایک آٹو ہوتا اس کو بلاتی ہے اس میں بیٹھ کر کے دونوں ماں بیٹی پولیس تھانے پہنچتی ہیں اور ریپورٹ درج کرواتی ہیں وہاں پر ساری بات پولیس کے سامنے بتائی جاتی ہے پولیس ترنت ایکسن لیتی ہے ترنت اس سوریز نام کے لڑکے کو گرپتار کر لیتی ہے اور پھر اس ماں کا بھائی آتا ہے کہ بہن تو نے تو میرے بیٹے کو گرپتار کروا دیا ایسا کیوں ماں کہتی ہے کہ مجھے نہیں چاہیے بیٹا بھائیہ تمہارا جو لڑکا تھا اس نے تو میرے گھر کی ایک طرح سے کہتے ہیں ساری چیزوں کو است ویست کر دیا تھا میرا گھر نیلامی کی اور جا رہا تھا میری بیٹی کے ساتھ اس نے ریپ کیا اس کا سوشن کیا دوستو یہ ہے بات جیسی وہ ماما سنتا ہے تو وہ بھی اور ماں بیٹی کی طرف ہو جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو سجا دلانے کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس لڑکے کو سجا ہو جاتی اس کو جیل میں ڈالتی جاتا ہے تو یہاں پر ان چیزوں سے کیا سکچہ ملتی ہے آج کے جمانے میں سگے بھائی بہن نہیں ہوتے ایک دوسرے کے تو یہ ہے تو ماما کا لڑکا تھا تھوڑا سا بچاب کرنا چاہیے وہ اکیلی تھی لڑکی پتا کی موت ہو چکی تھی وہ اکیلی بھی رہتی کھیتی واری کرتی مجدوروں سے کروا لیتی تو بھی سکھی رہتی لیکن انہوں نے تو کہتے ایک سہارا ڈونڈا تھا لیکن وہ سہارا تو ان کے سر کا سب سے بڑا بوجھ بن گیا تو کم کیا ہو جائے جندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کو سوچ بچار کر کوئی قدم اٹھانا چاہیے جندگی کے اندر ورنہ جندگی ایک منٹ میں نرک کے سمان بن سکتی ہے اگر ہم بینا سوچے سمجھیں یا پھر ہم سے کوئی گلتی ہوتی ہے اور کوئی گلت فیصلہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اس کو سیئر ضرور کر دیا کریں اور کیسی یہ کہانیاں لگتی ہیں کیسی سیکھ ملتی ہے یہ بھی ضرور بتایا کریں اگلا پورا موجلدی پھر سے لے کر آؤں گا کسی سچی گھٹنا کے اوپر تب تک آپ خوش رہیں ساردھان رہیں رشتوں کی امیت کو سمجھیں جائے ہند جائے بھارت